ان کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہو اور جہاں ان کے گھر میں ان کے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی وجہ سے رحمتوں کا نظر ہو وہاں یہ محفلہ پاک ان کے والد بھر ہو محروف سا میجر بھر محروف سا ان کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے امید ان کے بھی میرے جانت گناہ آمین یقینی طور پر جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی یہ محفل سجدی ہے کیونکہ یہ محفل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کا فضل و کرم لا محدود ہے نہ وہ جنہ محروم رہتی ہے اللہ کی رحمت سے نہ سجانے والے محروم رہتے ہیں اور نہ ہی آنے والی نسلیں اس اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم رہتی ہے اللہ تعالیٰ پر فت و کرم کے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال اہر پاک کے صدقے سے سجانے والوں پہ بھی کرم فرمائی تھی آمین چلے گئے ان پہ بھی کرم فرمائی آمین اور اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی جیسا کہ آپ آپ یہ اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جب بھی میں اپنے رب کے حضور آت پہ لاتا ہوں اس کے آگے یہی انتجا کرتا ہوں یہی ترخواست کرتا ہوں کہ ہے میرے قریب رب کیونکہ تقاضہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے جو نسبت جب جڑتی ہے تو پھر اپنے نبی پاک علیہ السلام کی طرف بندہ جب دیکھتا ہے اور اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ کی یہی شاہ نظر آتی ہے کہ وہ عالمین کو پالنے والا نظر آتی ہے اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے تو وہ عالمین کے لئے رحمت نظر آتی ہے جب تعلق جڑتا ہے تو پہ اختیار دعائی کے لئے جملے یہ نکلتے ہیں کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کے اوپر کرم کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم مطرح سب پہ خضر فرما سب پہ کرم فرما اور سب کو بھی رحمتوں کے ساتھ نباز اور جیزا میں نے اکثر بیشترہ میں آپ کے آگے ذکر کیا بیا کہ ہماری ربی پاک علیہ السلام آپ یہ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی میرے امتی نے کسی میرے غلام نے اس چیز کو معمول بنا لیا کہ جب بھی وہ دعا کرے دن میں اس کی زبان سے اگر یہ ستائیس بار نکل جائے کہ یا اللہ اپنی ساری امت پہ کرم اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے رب کو اپنا وہ بندہ اتنا پیارا لکھتا ہے کون سا بندہ جو اس سے یہ دعا مانگے کہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما آپ علیہ السلام وآلہ وسلم میرا رب اپنے اس بندے کو اپنا اتنا پسندیدہ بنا لیتا ہے اس کے موں سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما میرے پیارے دوستوں کوشش ہمیں اسی عبر کی کرنی چاہیے ہمارا یہ کافلہ اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے اور ہی محبت کے ساتھ نہ دن کا خیال نہ رات کا خیال یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل نہ رات تو انہیں وہ جو دوست میرے ساتھ رکھ گئے تھے حرون صاحب یاسر صاحب آسیم صاحب میں ان کو فان کر کر کے کہہ رہا تھا عرفان صاحب کہ آپ لوگ بڑا سا آرام کر لیں کسی جگہ رک جائیں سارا دن ساری رات سارا دن ساری رات لیکن پھر محبت یہ ایسی کرنٹ مار دیتی ہے ریشہ اس میں اتنا جذبہ ہوتا ہے اتنا ایسی حمت آ جاتی ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اس وقت دیکھئے سفر مہارا اس کے باوجود چہرے دیکھیں تو بھرے ہوئے رونک سے خوشی سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے نظرِ بد سے محبت ہے اللہ حبیث کہتا ہوں میری اس بات کو اس میں کشبو جو ہے اس میں شب اور روز اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کیونکہ ہمیں جو ملا اس کے کرم سے ملا اور اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ بھی بلکہ اس کا کرم ملتا ہی اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں کرم میں رکھیں اکٹھے ہو کے رکھیں اس انداز سے رکھیں کہ جہاں جائیں اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت کی خوشموئے بکھیرتے چلے جائیں کرتا ہے کہ زیادہ لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے سارے تین ہو رہے ہیں آگے بھی محفل ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نال پاک کے صدقے سے بس ضرورت اس پر کسی چیز کیا ہے کردار سازی تھی ایسے ذکر آپ اس پہلی یونیورسٹی کی طرف دیکھیں وہ آج بھی محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ عرفہ والا دربار پاک میں انہوں وہ صحابہ صفحہ چبوت رہے ہیں ادھر سے ایک ادھر سے ایسے پرکار سازی ہوئی اس سے خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی اپنے غلاموں کی کہ ایک ہے غلاموں چلا اٹھا نکلا اور میل نہیں سو میل نہیں بزار میل نہیں لاکھوں میل تک وہ کتنے خوبصورت انداز سے تربیت کرتے چلے گئے آج انہی کا کہ قرون منت ہے ہمارا ایمان بھی ہمارے ہمارے جذبے بھی ہمارا یہ سارا شوق بھی کہ وہ ایک ہے غلام یہ خوبصورتی سے تربیت کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ اپنے خضل سے اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالائم پار کے صدقے سے ہم سب کو اس انداز سے مزین کر کے رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کی محفت میں اور اپنی محفت میں کہ ہم جا جائیں جس موقع جس جگہ بھی ہوں گی ہمارے وجود سے پھوٹے تو ایک ہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفت ہم قہین کو چائیں تو ایک ہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفت میں اور جب یہ پھل بھی چلی جاتی ہے یہ جب ذریعہ ملتا ہے پھر اپنی بات کو اسے پھر سبیٹھ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم یہی پیغام دیا تھا یمن بیجتے ہوئے کہ اگر آپ کے وجود سے ایک بندہ بھی صاحب ایمان ہو گیا ایک بندے کو بھی یہ محبت مل گئی کونسی محبت اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے برگایا تھا کہ آپ کے لئے یہ ملک یمن کو فتح کرنے سے یا سرکھوں اٹھوں کی کتار سے بہتر ہوتا ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے عبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب دوستوں کی اس خوبصورت محبت کو اس خوبصورت کامش کو دن رات جو آپ لوگ لکھ لے ہوئے ہیں میرے ساتھ اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اپنے عبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب کو دین اور دنیا میں اپنی شانوں کے مطابق رحمت اور برکتوں سے کی مطابق دارة جو